جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں بی این پی مینگل کے سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی نے کہا ہے کہ جب تک چاغی واقعے پر کمیشن نہیں بنے گا وہ کابینہ میں حلف نہیں اٹھائیں گے اس کے رواب میں سیکرٹی جنرل مسلمی نون ایسین اقبال نے بلوچستان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے بلوچستان کو احساس محرومی سے نکالنے کا یقین دلایا آپ کل حلف لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا ہم نے ایک چیز کلیر کروا دیئے محترم پرائیم منسٹر صاحب کو ہم نے کہا ہے آپ کمیشن بنوا دے جب تک کمیشن نہیں بنے گی ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوگی ہماری لوگوں کی دل جو ہی نہیں ہوگی ان کو سیزا نہیں بنے گی کمیشن بن گیا اگر تو پھر آپ حلف لے لگے کمیشن دینے کے بعد ہم اس کی کم از کم عمل درامت پر کچھ نظر رکھیں گے یہ دیکھیں نا جی ان کی کیس طرح دور ہوگی؟ دیکھیں اکتر مینگل صاحب اور ان کی پارٹی نے اس پورے عمل میں بڑا آنریبلی بات چیت کی ہے انہوں نے کوئی لالچ نہیں دکھایا وزارتوں کا انہوں نے اپنے ایشیوز کے اوپر بات کی اور میں انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی بلوچستان کے ایشیوز ہیں ہم ان پر کمیٹڈ ہیں یہ ہمارے پارٹنر ہیں ہم ان کو بھی حل کریں گے تاکہ کوئی بلوچستان کے اندر کسی قسم کی احساس میں رومی نہ ہوں